This is the time, it is جس کے بحاب پر آپ اپنی زندگی کے کئی شعبوں کو مزین کرتے ہوئے کامیابیوں کی راہوں کا تائین کر سکتے ہیں leadership qualities ملیں گی, decision power ملیں گی, نئے رستے visible ہو سکیں گے نئے emotions produce ہوں گے, temptations ختم ہوں گی, spiritual side enhance ہوگی and آپ کے اندر bravery کا نیا concept generate ہوگا اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو ایسا فید محسوس کریں کہ آپ اپنے اندر بے تہاشا نظم و ضبط کے باوجود aggressive ہو رہے ہیں بہت محبت والے رشتوں کو بھی آپ negatively deal کر رہے ہیں بہت اچھی کاروباری deals کو بھی آپ ضائع کر رہے ہیں اسلام علیکم میریز میں حریص ادمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجکل ریسرچز کے ساتھ یہ ویک تیرہ فروری سے سو آن جتنے دن ہے تقریباً انیس تاریخ تک جائے گا دو آسٹرولوجکل چینجز ہیں بہت قیمتی ہیں ایریز آپ کی فطرت میں بہت نکھار آنے والا ہے سورج انیس فروری کو آپ کے لیے آپ کے ٹولتھ انگل پر چلا جائے گا ایک سال میں تیس دن کا ٹائم ایسا آتا ہے جب سورج ٹولتھ انگل پر جاتا ہے یعنی پائیسیز انگل پر اور دوسری چینج سولہ فروری کو ہے جب وینس آپ کے لیے الیونتھ انگل پر ہوگا ایکویریس انگل پر آسٹرولوجکلی اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں بینگ پروفیشنل اسٹالجر میں آپ کو اس بات کی آگاہی ضرور دوں گا کہ آپ اپنی صلاحیتوں پر ان سولہ فروری کے بعد ہی گھوڑ کرنا شروع کریے گا آپ کے اندر شدت آئے گی سوچنے سمجھنے کی آپ کی جو چیزیں ڈلے ہو رہی تھیں وہ کم ہونے لگیں گی ڈلے لیولز ڈیکریز ہوں گے اور آپ زیادہ پرفارمنسز کر سکیں گے آپ کے مائنڈ میں کریئیٹیو سکلز بھی انہینس ہوں گی جب بھی کبھی کریئیٹیو آئیڈیاز سامنے آئیں تو اس کو جتنا عملی جامع پہنایا جا سکتا ہے جتنا پریکٹیکلی پاسیبل ہو اتنا اسے پریکٹیکلی کریے کئی شعبے ایسے ہیں جو آن ہو جائیں گے سورج پہلے سنیے کہ یہ جس انگل پر جانے لگا ہے پائیسیز انگل پر اسی انگل پر سیٹرن بھی ہے سیٹرن ہے نیگٹیو ایسی نوہ بائی ویسٹرن اسٹالوجی سیٹرن آپ کے لیے ساڑھ ستی والی ایک ڈیفکلٹی پروڈیوز کر رہا ہے سم ٹائم ہیلتھ کرائیسز سم ٹائم ڈیلین ڈیسیجنز سم ٹائم سینسٹیو ایموشنز سم ٹائم ڈرائی نیچر یہ مختلف انداز سے ہیومن نیچر کو ایمپیکٹ ڈالتا ہے بٹ جب سورج انیس تاری کو اسی سیٹرن والے انگل پر ہی آ جائے گا تو سورج سے آپ کو لیڈرشپ کوالیٹیز ملیں گی ڈیسیجن پاور ملے گی نئے رستے ویزبل ہو سکیں گے نئے ایموشنز پروڈیوز ہوں گے ٹیمٹیشنز ختم ہوں گی سپیرچول سائیڈ انہینس ہو گی اور آپ کے اندر بریوری کا نیا کانسپٹ جنریٹ ہوگا یہ مفت میں ہوگا اس کے لیے پریکٹیسز کی ضرورت نہیں اس کے لیے ایکسٹرا ایفرٹس کی ضرورت نہیں یہ سولر سسٹم کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں لگائی ہیں جو ابھی تک اسٹرولوجر اتنے سو سالوں میں observe کر سکے ہیں کہ جب سورج آکے ٹویلتھ اینگل پر آئے تو وہ کیا کر سکتا ہے یہ اس کے بہاب پر پرڈکشنز ہیں یہ اس کے بہاب پر کیلکولیشنز ہیں یہ پیٹ پرڈکشنز کہ ایریز آر گوئنگ گوڈ فرام نائنٹین تھا فیب لیکن اس سے پہلے اب آپ کو ایک بڑی نیوز سناتا ایز یو نو کہ مارس پچھلے ہفتے آپ کے الیونتھ اینگل پر آیا نیا چاند بھی آپ کے الیونتھ اینگل پر ہے پلوٹو بھی آپ کے الیونتھ اینگل پر ہے مارس بھی آپ کے الیونتھ اینگل پر ہے اور اب سولہ فروری کو وینس بھی آپ کے الیونتھ اینگل پر آ جائے گا پچھلے ہفتے میں نے یہ بات ذرا ذرا منفی انداز سے بیان کی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ تصادم کا کچھ خطرہ رہے گا آپ اپنی چیزوں کو منوانے کے لیے اپنے پلانس کو فلفل کرنے کے لیے اپنی جذباتی کیفیت کے اظہار کے لیے تھوڑا اگریشن شو کر سکتے بٹ اب وہ خطرہ بھی ٹلنا شروع ہو جائے گا سولہ فروری سے وینس ہے وینس ہے پلانٹ آف ریلیکسیشن پلانٹ آف رومینس پلانٹ آف سم کیرنگ کونسپس وینس آپ کے لیے مال کا بھی ریپریزنٹیو ہے وینس آپ کے لیے ریلیشنشپ کا بھی ریپریزنٹیو ہے یہ سپیشلی صرف ایڈیز پیپل کے لیے ادر وائز وینس کی ایڈوانٹیجز نفاست لاتے ہیں وینس کبھی بھی فرینڈی انگل پر ہو اور فرینڈی پلانٹ کے ساتھ ہو جیسا کہ اس وقت وہ مارس کے ساتھ ہے سولہ فروری سے اور جیسا کہ وہ اس وقت مرکری کے ساتھ ہے سو اس کونسپس سے آپ کو بہت سارے زوف بہت ساری ویکنیسز بہت ساری سنسٹیوٹیز ریکاور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی سو دس ایڈیز جس کے بحاب پر آپ اپنی زندگی کے کئی شعبوں کو مزین کرتے ہوئے کامیابیوں کی راہوں کا تائین کر سکتے ہیں اب آپ سنیئے ایک آپ اپنی پرسنیلیٹی پر کام کر سکتے ہیں مارس اس وقت اچھی پوزیشن پر ہے مارس اس کریئٹنگ سم بریوری مارس اس کریئٹنگ سم لوسز رپیرنگ مارس اس کریئٹنگ سم کانفیڈنس لیولز اور وینس کے ساتھ ہوگا تو وہ کانفیڈنس لیول ہمبلنس میں بھی بدلے گا مطلب آپ پور اعتماد ہوں گے لیکن آجازی اور انکساری کے ساتھ آپ کمپیٹ کر رہے ہوں گے ویڈ پاور فل پلاننگز آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوں گے ویڈ ہائی میجیکل کمیونیکیشن سکلز اور پھر آخر میں آپ کے لیے جو پوزیشن آف جوپیٹر ہے وہ بھی بہت زبردست سیکنڈ اینگل پر ہے سو رولز کے مطابق وہ آپ کی نالج میں اضافہ کرے گا وہ آپ کے ایکسپیرینسز کو بڑھائے گا اس کی وجہ سے آپ بہت اچھے پلانز بنا سکیں گے اسی کی وجہ سے آپ کو کچھ اچانک فائدے خلاف توقع مصبت انداز سے مل سکیں اتنی فارمیشن میں یہ وہ بڑی پیشنگوئیاں تھیں جو بڑی واضح ہیں کچھ مبھم پیشنگوئیاں بھی ہیں جیسے آپ کے لیے آپ کی ہیلتھ کرائیسز اچانک ٹھیک ہونا شروع ہو جائے ہیلتھ کرائیسز مثال کے طور پر موسمی اثرات کی وجہ سے اگر آپ بیمار ہیں تو بھی یا اپنے لائف اسٹائل میں انہیلڈی ہیں تو بھی یا پھر آپ سائیکلوجیکل پریشرز میں ہیں تو بھی یا پھر آپ بہت غموں کو فیس کر رہے ہیں اداسیوں کو فیس کر رہے ہیں تو بھی ریکاوری کے چانسز ہیں ایک اور چھوٹی اور مبہم سی چانس ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے لیکن وہ آپ کے لیے برحال ایک پلس پوائنٹ ہے جیسا کہ جو لوگ اپنے مائنڈ کو بلینک سمجھتے تھے بہت کچھ یاد کر لینے کے بعد بھول جاتے تھے قوت حافظہ کمزور تھی مستقل مزاجی آپ کے اندر نہیں تھی یا پھر ڈیسیجنز میں دہری سوچ رکھتے تھے کبھی ڈیسیجنز لے لیتے تھے کہ میں یہ کام یہ پروجیکٹ یا یہ سبجیکٹ پروسید کر لیتا ہوں لیکن پھر ابتدائی مشکلات سے گھبرا کر اس کام کو چھوڑ دینے کو دل کرتا تھا تو اب ایسا نہیں ہوگا سولہ پروری کے بعد اس کے باوجود کچھ ایریز ابھی بھی کچھ کمپلیکیشنز کا شکار رہیں گے یہ وہ والی کمپلیکیشن ہے جب آپ اپنے اوپر نظم و ضبط نہ رکھ سکیں ابھی بھی وہ خطرات کسی آدمی کسی ایریز کو کسی میل یا فی میل ایریز کو ٹرابل دے سکتے ہیں کہ وہ تصادم اختیار کرے مطلب جو کام آرام سے ہمبل کانسپٹ سے یا کمپلیکیشن کانسپٹ سے نکل سکتے ہیں چاہے وہ فائنینس کے کام ہو چاہے وہ ریلیشنشپس کے کام ہو چاہے وہ ہیلتھ کے کام ہو لیکن اس کے باوجود وہ تصادم کی راہ اختیار کریں وہ لوگ ویک ایریز کہلائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پلینٹ صرف آپ کے لیے سیٹرن ٹرابل کی وجہ بن رہا ہے اور اسی کی وجہ سے آپ اپنی جذباتی کیفیت کو کنٹرول نہیں کر پاتے گصہ کرتے ہیں یا جلد بازی کرتے ہیں فضول خرچی کرتے ہیں یا اظہار نظریات میں اپنے نظریاتی اظہار میں ٹرابل لے آتے ہیں اور اس سے تصادم پیدا ہو سکتا ہے آپ رائٹ بھی ہوں لیکن انداز بیان ایسا ہونا چاہیے جو سامنے والے کے دل پر اثر کرے جو سامنے والے کے غصے کو جنم دے جو سامنے والے کو ایریٹیٹ کر دے اس انداز بیان میں پھر سلامتی کم ہوا کرتی ہے اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو ایسا فید محسوس کریں کہ آپ اپنے اندر بے تہاشا نظم و ضبط کے باوجود اگریسیو ہو رہے ہیں بہت محبت والے رشتوں کو بھی آپ نیگٹیولی ڈیل کر رہے ہیں بہت اچھی کاروباری ڈیلز کو بھی آپ ضائع کر رہے ہیں بہت اچھی اپرچنٹیز کو بھی اپنی مائنڈ ڈیفکلٹیز کی وجہ سے ویسٹ کر رہے ہیں تو دین یو نیڈ بلو سفائر سٹون بلو سفائر آف ایٹ تو ٹین کرٹ نیلم آٹھ سے دس کرٹ ایریز فطرت پر کابو پانے کے لیے کافی ہوتا ہے وہ چیزوں کو بیلنس کر دیتا ہے نیگٹیویٹیز کو یہ جیمالوجیکل آرٹ آف ہیلنگ کہلاتا ہے اینسات میں سورہ شمس پڑھی جائے سورہ شمس ہمیشہ سے ہی خیر اور برکت کی وجہ بنتی ہے اور ٹائم بیہیویرز کی نیگٹیویٹیز کو رپیئر کرنے میں بڑی مددگار ثابت ہوتی میرے پچھلے 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 سالہ کیریئر میں اس کے امپیکٹس بڑے اچھے رہے تیسری بات جو میں ہمیشہ سے ہی ہمیشہ سے تو نہیں خیر پچھلے کچھ دو تین مہینوں سے امفیسائز کرتا رہا ہوں سٹون نیچرل پہنیے گا بہت سارے سٹون لو کوالیٹی کے ہوتے ہیں جو کلر میں بہت لو ہوتے ہیں کٹنگ میں بڑے لو ہوتے ہیں پیورٹی لیولز میں بڑے لو ہوتے ہیں لیکن مارکیٹ میں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب انہیں ہیٹ دے کے گلاس فینش کر کے کلر انہینس کر کے انہیں خوبصورت بھی بنا لیا جاتا ہے انہیں پریشیس بھی قیمتی بھی بنا لیا جاتا ہے لیکن ویسے سٹون جو کہ ہیومن انٹرفیرنس کے بعد قیمتی بنے یا ہیومن انٹرفیرنس کے بعد خوبصورت بنے وہ ہیلنگ پراپٹیز نہیں رکھتے یا بہت کم ہوتی ہے ہیلنگ پراپٹیز تو کوشش کریں کہ نیچرل سٹون لیں اچھی کوالیٹی کا لیں یہ زندگی میں ایک ہی دفعہ بائے کرنا ہوتا ہے اسے بار بار نہیں خریدنا ہوتا اور پھر اسے ویر کریں تاکہ آپ جو ابھی جھنجٹ ہیں اس سے بھی بچ سکیں اور جو فیوچر میں کبھی کچھ پرابلمز آئیں گی جیسے سیٹن اور زیادہ تقویت اختیار کرے گا جب یہ آپ کے سیکنڈ اینگل پر چلا جائے گا اس سے دائی سال کے بعد تو آپ کا یہی سٹون تھیرپی آپ کے یہی سورہ شمس اس وقت بھی کام آئے گا تو اس وقت اس کو بائے کرنا احتیاط کے ساتھ اچھا رہے گا اس کے لیے اگر تو آپ کے پاس نالج ہے سٹون ایڈنٹیفکیشن کی گریڈنگ کی کلیارٹی چیک کرنے کی سپیسیفک گریوٹی چیک کرنے کی ریفلیکشنز چیک کرنے کی تو دین فائن پھر آپ کو چیٹ کرنا ایزی نہیں ہوگا اور آپ اچھے سٹون بائے کری لیں گے بٹ ایسے خواتین اور حضرات جو دنیا کے کسی ایسے حصے میں رہتے ہیں جہاں سٹون مارکیٹ اویلیبل نہیں ہے یا سٹون ایڈنٹیفکیشن یا پھر آپ کو خودی نالج نہیں ہے وہ لوگ ایسٹو جیم سے بائے کر سکتے ہیں نیچے ڈسکریپشن میں لنک ہے ہم نے یہ دو ہزار سن میں سٹون جو تھے ارینج کرنا شروع کر دیئے تھے لیکن پہلے ہم لوگ صرف اپنے پیشنٹ یا اپنے کلائنٹس کو آفر کرتے تھے اب ہم نے یہ سیل پوائنٹ پبلک کر دیا ہے اب کوئی بھی بائے کر سکتا ہے دنیا میں کہیں سے بھی زیادہ انویسٹمنٹس ہوئی ہماری زیادہ سٹون آرینج کرنے پڑے سیل زیادہ ہے تو ہم نے اس کی پوری پروفیشنل آرینجمنٹس کر رکھی ہے ہیلنگ پروپٹیز والے سٹون وہاں میسر ہیں آپ اپنی ڈیمانڈ کے مطابق آپ اپنی پریسکریپشن کے مطابق سٹون وہاں سے بائے کر سکتے ہیں نیچے ڈسکریپشن میں لنک ہے آخری بات ایریز سیچویشن 2024 میں اب آپ کی فیور میں ہونے لگ گئی ہے لگ جائے گی سولہ فروری سے سوان سو اپنی کمر کس لیجئے جب بھی گولڈن ٹائم آیا کرتے ہیں اکلمندی کا تقاضی یہی ہے کہ اس وقت ان ٹائمز کو کیش کیا جائے اور اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوا جائے یہ سیم اسی طرح جیسے دن تلو ہوتا ہے دن تلو ہوا تو آپ اپنے کاموں پر نکلیے اپنے ڈیلز بنائیے اپنی قسمت آزمائیے لیکن رات جو ہے وہ پھر آرام چلیے اسی طرح یہ بڑے سیزنز ہیں وہ بارہ گھنٹے کا سیزن ہوتا ہے ڈیٹ آئے بٹ یہ بڑے سیزن ہے جو کچھ ہفتوں پر مبنی ہوں گے یا میبھی ایک مہینے پر مبنی ہوں گے تو اس میں اپنے منصوبے پریکٹیکل کی طرف لے کر آئیے اپنے اندر کی کمزوریاں ختم کرئے مائنڈ کو پریزنٹ رکھئے اپنے بگ مشنز کی طرف چاہئے تھوڑی سی بات کر کے پھر بات کو ختم کرتا ہوں سٹوڈنٹس اس وقت زیادہ ایکٹیو آپ کو نظر آئیں گے ذہنی کارکردگی کے کام کرنے والے اس وقت زیادہ آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے جوب کے حصول میں آسانیاں پیدا ہوں گی پروفٹ اچانک ہوں گے اور بڑے ہوں گے فسی ہوئی انویسمنٹس باہر نکل سکیں گی آپ کی اپنی بیماریوں میں کمی آئے گی اور آخر پر آپ کے کانفیڈنس لیول ایسا کانفیڈنس لیول نہیں جو کوئی میڈیسن لے کر آپ نے کانفیڈنس حاصل کی ایسا کانفیڈنس جو کامیابیوں کے بعد ملا کرتا ہے وہ آپ کو مجسر آئے گا سو اوورال یو آر گوئنگ گوڈ ماشاءاللہ آپ اس ہفتے سے اپنی زندگی میں نئی جہت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جب کامیاب ہو رہے ہوں تو اللہ کا شکر ادا کریے کہ بغیر محنت کے یا کم محنت سے آپ کو کامیابیاں ملیں اور جب اللہ کے ہاں شکر گزاری کے لیے سربہ سجود ہوں تو مجھے اور میری ٹیم کو بھی اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھئے گا اگلے ہفتے تک کے لیے آپ اجازت دیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ بھائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے پانے